نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سب سے بڑا سوال سنڈے سپیشل میں ہم بات کرنے والے ہیں اتر پردیش کی آج اتر پردیش کی سولہ زلو کی انسٹھ سیٹوں پر بٹن دبایا گیا اب لگ بگ آدھے آدھے سے تھوڑا کم ہے پیتالیس فیزدی کے قریب اتر پردیش کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں چار سو تین سیٹیں ہیں اتر پردیش میں وہاں پر بٹن دب چکا ہے تو اتر پردیش کے ووٹر کے مند میں کیا ہے کیا وہ تصویر صاف ہونے لگی ہے آج اسی پر چرچہ کریں گے تیسرے چرن کے بعد یوپی کی تصویر ہوئی صاف چرچہ میں میرے ساتھ سنجے کمار آپ کو پتا ہے سنڈے کا جو یہ ہمارا سپیشل کارکرم ہے میں کسی راجنیتک دل کے نمائندے کو نہیں بلاتا ہوں چرچہ راجنیتک ہوتی ہے لیکن وشلیشک انیلیسٹ تجربے والے پترکار آج چرچہ کرتے ہیں سنجے کمار دیش کے جانے مانے سفولوجسٹ ہیں سی ایس ڈی ایس سے جڑے ہیں آشتوش ورشت پترکار ستے ہندی لاؤٹ کوم نام کا ڈیجیٹل پلات فارم چلاتے ہیں شرط گپتہ ورشت پترکار کسی پریچے کے محتاج نہیں لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں یوپی کے وشلیشن کے لیے وشنو ترپاتھی ایک اور ورشت پترکار ہمارے ساتھ لگاتار جڑے رہتے ہیں اور آج دو نئے چہرے اور ان کا میں سواگت کر رہا ہوں اپنے شو پر پروفیسر روی کانت لکھناؤ میں پڑھاتے ہیں اور یوپی میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا راجنیتک ہلچل ہے اس پر پینی نگاہ رکھتے ہیں اور ڈاکٹر لکشمن یادو ڈلی میں پڑھاتے ہیں لیکن نگاہیں یوپی پر بنائے رکھتے ہیں ڈاکٹر لکشمن یادو جو ہم اور آپ پچھڑی جاتیوں کو ٹریک کرتے ہیں ان کے مانس کو ان کی نبز پکڑنے کی آپ کوشش کرتے ہیں جو زبردست سوشل انجینئرنگ کی تھی اور جھولی بھر کر پچھڑی جاتی جو بی جے پی کے ساتھ دوہزار سترہ میں دوہزار چودہ دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤ کا تو ابھی ذکر کری نہیں رہا ہوں وہاں بھی یہ ہوتے ہم نے دیکھا ہے تو کیا وہ سوشل انجینئرنگ اور اس کے ساتھ یہ لابھارتی جاتی کا پٹ کیا وہ ابھی برقرار ہے یا کچھ بدلاؤ آپ نے دیکھا اس چناؤ میں اندرشیف سمرید جی پیسرہ چرن اس چناؤ کا بہت اہم لئے ہیں کیونکہ پہلے اور دوسرے چرن میں یہ ساماجی گھڑ جوڑ جس میں مسلم آبابی ڈیادہ کی اور جات لینڈ جسے کہا جا رہا تھا تیسے چرن میں جو علاقے آ رہے ہیں انہیں یادو لینڈ کہا جا رہا میں ایک تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پھر اتھا پدش میں تھاکور لینڈ اور برامن لینڈ جسے کہا جائے گا بہرحال یہ دیکھنا دلچسٹ ہے کہ اگر آپ آنکھوں کی بات سے اپنے تفصیل سے کر دیئے مجھے یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ 2012 میں دیکھیں تو بہوزن سمجھ پائٹی میں تاقریباً چھبیس پرسنٹ ووٹ شیئر لیا پاوڑ جان سمجھ چناؤں میں اور فیتے کیوں دس ملے تھی اور وہیں دوہزن پترہ کی چناؤں میں بہوزن سمجھ پائٹی نے بیس دسملہ دو پرسنٹ ووٹ شیئر اپنا ملینٹین رہا سپاٹ کی بات کریں تو سپاٹ تیس پرسنٹ پر چھنے تھی جب سرکار بنی تھی 2012 میں یہ باکشی لوگ بہت ویسار سے بٹا سکتے ہیں کہ ایک دو پرچنٹ پر سیٹے کتے اب آپ سوال پر آتے ہیں کہ ان علاقوں میں آلو پر ایک بات کہیں گے تو وہ سمجھ نہیں آتا ہے یہ کہ کتان ناراض ہیں مہنگاری بے روزگاری اور تمام بے سوال ہیں جو سب کے اوپر حملہ کیے تھے تو ان جاکیوں کے اوپر بھی حملہ کریں گے جو پیچھری جاکیاں ہیں جنہیں اور ان کی آبادی اس علاقے میں 45 پرسنٹ پاس تھا اس کے لئے اکھلیش یادو نے کیا کیا تھا میرا اگلنگ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سترم اکھلیش یادو اس علاقے میں بوری طرح شکست تھے اس دو بہتے ہیں ایک تو یادو وادی چھپا ان کے اوپر لگا تھا چھویوں کے کھیل میں وہ یادو وادی پائٹی اور یادو وادی نیتا گوشت ہو گئے تھے اس چناؤ میں آپ گوھر کریں گے اس علاقے میں بھی انہوں نے بہت چھویت سے یادو وادی کے ٹکت کم کر کے باقی جاتیوں کو دینے کی کوشش دیئے دوسرا ٹھپا لگا تھا پریوار بات انہوں نے بہت کوشش کر کے دوسری پائٹی سے وہ کہتے ہیں کہ شکبال کی علاق پائٹی ہے ہم ان کو ٹکٹ دے اور پریوار 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 ٹکٹ دے دیئے وہ چھویوں کو صدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں صدھار پائے یا یو وادی کے نام پر باقی جگہ ہے تو اندھیرہ کا اندھیرہ ہے وہ یوہ جاتی سے اوپر اٹھ جاتا ہے یا جاتی پھر کڑوی حقیقت کے طور پر اُبھرتی دکھائی دیئے اس بار چناؤں میں لکشمن میرا کہنا یہ ہے کہ جاتی ہندوٹاں کے کلیور میں کھلے کئی بار ادرش لگے لگے مگر وہ بہت دور تک ادرش ساماجی سنوچنا نہیں ہے آخر پردیش کی بارت ہے جاتی ایک سچائی ہے جو ووٹ ڈالنے کے سمجھ دکھتے دیئے میرا کہنا یہ ہے کہ مہاندل کا لانا شاک کے ووٹ قرمی ووٹ یہ ایک مجھ بڑا پتشاکن کا بیجی بی کی طرف شکھ ہوا تھا اس کی وجہ سے اسی لائکے میں فٹی نائم میں سے فٹی نائم پیٹے انہوں نے جیتی تھے اس بار مہاندل کے لانے سے اور تمام چھوٹی چھوٹی جاتیوں تو جو انہیں کیا ایک رینبو گلدختہ بنانے کی کوشش جو کی ہے انہوں نے اگر یہ فٹی پرسنٹ ووٹ شیئر بھی ساماج بابی پارٹی کی طرف شکھ ہوتا انہیں کی گڑڈنل پر شکھ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیتوں پر بڑا اثر پیدا نہیں نہیں یہ تو کاغذی آنکھ لن ہوا لکشمن دیکھیں کاغذ پر کئی سمیکرن بڑے اچھے لگتے ہیں بوا ببوا کا سمیکرن بھی بہت اچھا لگا تھا پلے ہاتھ کچھ نہیں لگا دراصل میں زمین کی بات کر رہا ہوں زمین سے آپ کو کس طرح کی آہت آ رہی ہے کہ یادو کو بگ برادر مانتے ہیں باقی پچھڑی جاتی کے لوگ کہ بھائی یادو ساری ملائی کٹ لے جاتے ہیں تو یادو باقی پچھڑے کیا ساتھ قدم تال کرتے دکھے آپ کو اس بار یا سنچے برقرار ہے وہ کھائی برقرار ہے جو گوٹیاں بی جی پی نے سیٹ کی ان گوٹیوں میں کوئی ابھی دھلائی نہیں دکھی ہے دیکھیں کامازی کارپی سندرچناو میں زیادو کو لے کر جو بھائی جو بھائی ہے وہ کسی اس چناو میں بلکل شخص ہو جائے ایسا ہوتا نہیں یہ دیرے دیرے کمک پچھڑیا ہے وہ بہت شنائی شنائی وہ چیزیں بدلتی ہیں یہ چھوی بنائی گئی ہے رسے سے دیپی نے باقاعدہ اسے پرانٹ کیا اس کے لئے ان کے پاس پرماند بھی تھا دیکھیں یادو پولیٹک ان کی ساونڈ ہے ان کے پاس انہیں بھی ہیں ان کے پاس لوکری بھی چھوی اکتی میں چھپانے دیم تک کا بتا دیا کہ وہ یادو ہوئے بعد میں بتا چلا پورے اپلے شیادوں کے تنور میں اس سال بارہ ہوئے اور باقی پچاسے بھی کم ہوئے تھے پورے تنور میں یہ ایک کام کیا گیا تھا جس سے ان جاتیوں کو بہت آخانی سے آپ سنجھا سکتے تھے کہ منڈل کمیشن کی جو خواب تھا جو سفا برسا ان سب کے بیٹھ آپ کو نہیں ملا بھارتی جن کا پارٹی ہو دے گی اس بار وہ ٹوٹا ہے دیشو پسارد بوریا کا جو حشر ہوا تمام انہیں ترزیر چہمارتی گھوٹالے میں جو ہوا تمام ریکنفیز ایسی ہیں ابھی کل پر سوی ایک ریزر آیا ہے تو یوت کے بیٹ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے گیر یادو جاتیوں کا ووٹ تو لیا لیکن وہ دیرے دیرے یہ بات پسند ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا تو وہ جو گیر یادو اوپی سی جاتیوں ہیں وہ بی جی پی سے دور جا رہے ہیں یہ تو گراؤنٹ کی بھی سچ چاہیے ہیں اور اس میں کیا ہے ایک جو سوال میں نے سنجے سے جو بات کی تھی بند مٹھی تھی دوہزار سترہ میں بی جی پی کی پردان منتری موڈی چہرہ تھے وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ پچھلی جاتی سے آتے ہیں اور کیشب پرساد موریہ پردیش ادھیاکش تھے تو یہ مطلب اشارہ یہ تھا کہ کیشب پرساد موریہ مکہ منتری بن جائیں گے اس بار یوگی عادتنات پر تھاکر واد کو بڑھاوا دینے کا عرب بھی چسپہ ہے تو کیا وہ چیز بھی گراؤنڈ میں دکھ رہی ہے اسے طرح سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس دوہی خاص پر وہ رہنی کچھاری کی بھاشا میں اگر کہوں تو راجنے کی نجاتی بھاڈی جاتی راجنے کی کانا ہوا تھا اسے لئے آپ دیکھیں گے کہ سبھی جاتیاں بہت تیزی سبھی راجنے کی چیزمہ سے لہت ہوئے تو آکڑے دروہ میں پیش کیے تھے کہ اتنے ایسیچو یادو ہیں تو آکڑے پیش بھر بھی آگئے کہ جس کی دیم اور سنجھے سستی تو تھاکڑ ہے ایک ہی جاتی سے وہ لجر کن کے گھروں پر چلا کن کے گھروں پر چا چا اپراد اور چا چار ہوئے ہیں یہ بھی سامنے نہیں پر دیکھئے قانون ویوسطہ کی گونج تو سنائی دیتی ہے پریوار واد ایک ایسا آروپ ہے جس کا وپکش کے پاس جواب نہیں ملتا ہے وہ بی جے پی کے ایسا آروپ ہے کہ بھائی دادا پہلے عدیقش پھر پتا پھر بیٹا ایک ہی پریوار پوری پارٹی کو چلائے گا اس کی کات کبھی وپکش کو نہیں مل پاتی ہے لیکن تصویر کچھ صاف ہوئی شرط